اسلام علیکم سوڈنٹس کیا حال ہے اچھا بھی آج ہم نے ایک ٹوپک ڈسکس کرنا ہے جس کا نام ہے ویلاؤسٹی ٹھیک ہے یہ جو ٹوپک ویلاؤسٹی ہے یہ ہمارا سیکنڈ سوری فرسٹیئر فیزکس چیپٹر نمبر تھری موشن اینڈ فور سے یہ ٹوپک آتا ہے ویلاؤسٹی اچھا یہ جو ویلاؤسٹی ہے یہ کیا چیز ہے ویلاؤسٹی شاید آپ لوگ کے لیے کا نفیوزنگ کو کیا رہی ہے سر پتہ نہیں کیا بولی آرہی ویلاؤسٹی ویلاؤسٹی کیا ہے یہ ویلاؤسٹی ویلاؤسٹی کو ہم عام الفاظ میں ایسے سمجھو سپیڈ بھی بولتے ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا فرق ہے اب یہ جو سپیڈ ہے اور یہ جو ویلاؤسٹی ہے یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اگر میں آپ کو سیمپل سے اگزامپل سے سمجھاؤں تو میں کہتا ہوں یار دو بچوں کی میں نے ریس لگوانی ہے تو دو بچوں کی ریس کے لیے یہ ان کے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ اے اور یہ ان کے اینڈنگ پوائنٹ ہے ادھر دو سٹوڈنٹ بھاگتے ہیں ایک سٹوڈنٹ کا نام ہے جی سٹوڈنٹ نمبر 1 جو ادھر سیدھر آتا ہے اور دوسرے کا نام ہے جی 2 سٹوڈنٹ نمبر 1 جو ہے وہ ادھر سے لے کے ادھر آ جاتا ہے تقریباً دس سکڈ میں اور جو سٹوڈنٹ نمبر 2 ہے وہ ادھر سیدھر آتا ہے بیس سکڈ میں اور ان دونوں پوائٹس کے درمیان کا جو ڈسٹنس ہے وہ ہے ٹین میٹر تو میں نے کہا یار ڈسٹنس سے دونوں کا سیم تھا اب چونکہ یہ سیدھا سا ڈسٹنس ہے تو ادھر اس ڈسٹنس کا نام میں کیا رکھ دوں گا ڈسپلیسمنٹ کہ میں کوئے دونوں کی ڈسپلیسمنٹ تو سیم ہے ڈسپلیسمنٹ ہم نے پیشلے ٹوپک میں پڑھی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہو اچھا یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہے یعنی کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ 1 کا 2 کا A ہے اور اینڈنگ پوائنٹ بھی ہے اس کا مطلب ہے ان کی سٹارٹنگ اور فائنل سیم ہے تو ڈسپلیسمنٹ سیم ہے لیکن ایک بچہ دس کے حساب سے آیا ایک بچہ بیس کے حساب سے میں نے کہا ارترا کیا حساب کتاب رہا ہے ڈسٹنس کور کرنے کا اس نے کہا سر میرا جو حساب کتاب رہا ہے وہ میرا ایک میٹر میں نے ڈسٹنس کور کر لیا ایک سیکنڈ میں میں نے کہا کیسے کور کر لیا اس نے کہا سر یہ جو بچہ 1 ہے نا یہ جلدی پہنچا ہے اور جو بچہ نمبر 2 تھا یہ لیٹ پہنچا تھا اس نے کہا سر اس کا حساب کتاب اس سے کم ہے وہ کہتا ہے حساب کتاب کو ہم بولتے ہیں ریٹ جیسے آپ بزار میں جاتے ہیں کہ سیم کیا ریٹ ہے سارے کلو کے حساب سے دیتے ہیں تو کلو کے حساب سے کیا ریٹ ہے دو سو بیس ہے دو سو چالیس ہے دو سو ساٹھ ہے کیا کیجی کے حساب سے ریٹ ہے اب یہ کہتا ہے کہ سر میرا جو حساب کتاب ہے میں نے کہا کس کے لحاظ ہے وہ کہتا ہے زیادہ ہے اس کی نسبت سے دوسرے کی نسبت سے میں نے کہا کیسے کہتا ہے سر یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں دی ٹائم ریٹ آف چینج آف ڈسپلیسمنٹ ٹھیک ہے ڈسپلیسمنٹ کے حساب سے حساب کتاب کس کا ٹائم کا ٹائم کا حساب کتاب with respect to displacement اس کارڈ جو نئی ٹام بنے گی اسے ہم کیاتے ہیں velocity ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ایک چینجنگ فیکٹر ہے کس کا ڈسپلیسمنٹ کا ٹائم کے لحاظ سے تو اگر میں ڈسپلیسمنٹ کا لکھوں تو میں پھر لکھوں گا velocity is equal to ڈسپلیسمنٹ بٹا ٹائم ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں سے میں کہوں یار یہ بچہ بھاگ رہا تھا اس کا مطلب ہے یہ بچہ ایک فیزیکلی میں سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ فیزیکلی ہے ان کے ایک ایک ایسا فیزیکل فینومینا ہو رہا ہے جس کے اندر ڈسپلیسمنٹ چینج ہو رہی ہے ٹائم کے لحاظ سے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو velocity ہے پھر یہ کیا ہوئی it is a physical quantity ٹھیک ہو گیا یہ ایک پھر physical quantity اگر یہ velocity ہے تو زائد سی بات ہے اس کی کچھ میرینگ ویلیو بھی ہوگی اور یہ فیزیکل quantity ہے تو یونٹس بھی ہوں گے اب یہ جو velocity ہے اس کو ہم انڈیکیٹ کریں گے v سے displacement ہم نے پہلے پڑا تھا d سے اور time ہم نے پڑا تھا t سے لیکن ابھی میں نے بولا change کا تو time تو ہر وقت change ہوتا ہے تو میں ادھر کیا لگا دوں گا delta d by delta t change of displacement ادھر سے لے displacement میں change کس کے لحاظ سے time کے لحاظ سے بنا velocity اور اگر آپ یاد کرو تو یہ جو velocity کے اوپر d ہے یہ ایک vector quantity ہے ٹھیک ہے vector quantity اور time x scalar تو اس کا مطبع ہے velocity بھی پھر کیسی quantity ہوگی vector تو اس کی کیا ہوگی ایک direction ٹھیک ہے تو اس کی direction وہ ہی ہوگی جو displacement بھلے vector کی ہوگی its direction is same as that of displacement کہ جس direction میں displacement ہو رہی اس direction میں velocity کی direction ہوگی ٹھیک ہو گیا اچھا دوسرا اب اس کے کچھ نہ کچھ units بھی ہوں گیا تو units آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ displacement کی تو متر اور time کے second کیا بن ہوگی یہ physical quantity تو یہ اس حساب سے میر ہوگی کہ کتنے meter کرتی ہے ایک second میں اب آج ہماری دو example میں جو body a 1 تھی 10 meter 10 second میں 1 meter per second اور velocity number 2 تھی 10 meter لیکن 20 second میں تو یہ 0.5 یعنی کہ دونوں کی displacement کا حساب کتاب دے رہا ہے لیکن کس کے لحاظ سے time کے فیکٹر لحاظ ان کو پر لگاؤ گے square brackets d distance displacement unit meter کونسی physical quantity کے length کے time capital T تو کیا بنے گی lt minus 1 ٹھیک ہو گیا یہ ہو گئی ساری کی ساری velocity لیکن یہ speed سر آپ نے بول رہا تھا سر یہ آپ نے شروع velocity سے کیا پھر بیچ میں speed بتا دیا پھر velocity پہ ساری کہا نہیں کہا دی speed اور velocity سیم ہیں ان میں ایک دو major difference ہے جیسے کہ جو speed ہوتی ہے جو speed ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہے scalar quantity اور velocity ہے وہ ایک vector ہے unit اس کے بھی یہ ہی ہے speed کے velocity کے بھی یہ ہیں dimension speed کے بھی یہ ہے velocity کے بھی یہ ہے ٹھیک ہے formula میں تھوڑا سا فرق ہے اب وہ کیا فرق ہے وہ دیکھ لو اور ڈیفنیشن میں آجائے گا تھوڑا سا فرق ٹھیک ہے speed میں ہم کہتے ہیں بلکہ میں بنائی دیتا ہوں سارا کچھ کہ ادھر میں لکھتا ہوں speed پرس کر لو ادھر آپ کے پاس speed اور ادھر ہے velocity ٹھیک ہے یہ ریٹ آف چینج آف چینج آف ڈیسٹرس ٹھیک ہے اور یہ کیا ٹائم کٹ ٹھیک ہے تی ریٹ آف ٹائم ریٹ آف یا تی ریٹ آف چینج آف ڈیس پلیس مین یہ ہے سکیل یہ ہے ویکٹر اس کے یونٹ ہے میٹر پار سیکنڈ اس کے یونٹ ہے میٹر پار سیکنڈ اس کا فارمولا کیا ہے اس کو ہم زائد کرتے ہیں s distance یعنی کہ اس کو distance بول دیتے ہیں distance کا vise s ہی لکھتے ہیں s is equal to vt distance over ہمارے پاس کیا آدھے گا time اور ادھر velocity ادھر کیا جائے گا displacement over time dimension دونوں کے سیم ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب distance displacement کے کیسے فرق ہم نکال لیں کہ فرس کھولو کہ آپ میں سے کسی بچے نہیں یہاں سے کوئی بال پھنکی ادھر آکر گری ٹھیک ہے اب فرس کھولو اس بال کو point a سے b آتے ہوئے 10 سیکنڈ لگتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر تو میں کہوں displacement تو displacement مجھے پتہ ہے initial final کے درمیان کر دیس تو میں کہتا ہوں اس displacement ہوئی ہے 10 میٹر لیکن جو distance ہے وہ path distance کہ آتا path جدھر سے وہ آئی ہے تو path اس کا green line بنتی ہے اور فرض کلو یہ green line بنی 20 میٹر کی تو اس وقت اس کی speed اور velocity سیم نہیں ہوگی دیکھو velocity بنے گی اس کی speed بنے گی اس کی 20 over 10 ٹھیک ہے کتنا distance کور کیا اس نے 20 کا کتنی دیر میں 10 میں تو کتنی بنی 2 میٹر پر سکے اور اگر اس کی velocity دیکھو تو velocity سیمپلی کیا ہوتی ہے displacement over time اس وقت اس کی speed زیادہ اور velocity کام ہے اچھا velocity ایک ویکٹر ہے تو velocity کے پاس ظاہر سے بات ہے دو چیزیں ہوں گے پھر ایک اس کی magnitude اور اس کی direction تو یہ magnitude ہے یہ سمجھ لو کہ یہ speed ہی ہے لیکن اگر motion کون سی ہو linear motion straight line motion تو اس وقت جو اس کا velocity کا value ہوتا ہے لینر motion کا مطلب کیا کہ اگر یہ بال یہاں آنے کی بجائے یوں ہی پھینکی جاتی کالی line پر تو اس وقت اس کا answer بھی یہاں پر کیا آنا تھا 1 ادھر بھی answer کیا بنا تھا 1 اس وقت جو velocity آنی تھی 1 meter پر سکن آنی تھی لیکن اس کے ساتھ میں لکھنا تھا from a to b جو کہ یہ unit direction unit vector ہے جو اس کو indicate direction کو لیکن جو magnitude 1 آیا اور وہ magnitude speed کا مطلب اگر linear motion تو velocity magnitude magnitude ہوتا وہ speed کی value کو indicate کار رہا ہے چھوٹے چھوٹے concept ہے اپنے دھیان میں رکھ لیں اچھا next ہمارے پاس ایک term آتی ہے book نے اسے mention کیا book نے کہ ایک term ہے جی بھائی صاحب آپ کے پاس اس term کا نام ہے average velocity ٹھیک ہے term average velocity ٹھیک ہے velocity اگر سمجھ آگا تو یہ بڑی آسانی سے سمجھ آج average velocity कی ہے average velocity کا simple سا ایک formula ہے کیا ہے average velocity ٹھیک ہے یہ total displacement over total ٹھیک total displacement جتنی اس کو آپ نے ڈیوائیڈ کر دینا total time تو آپ کے پاس جو velocity آگ اس کا نام ہوگا average کو لکھتے ہیں v avg which is equal to displacement total over change in displacement over over change in total time ٹھیک ہو گیا تو اس کو آپ کرو گے تو آپ کے پاس velocity آئے میٹر پر سگن میں پھینکا یہ اوپر گئی اوپر جانے کے بعد یہ واپس نیچے آئی اور اس جگہ پر گیر گی تو اس کی initial position یعنی کہ r1 اور r2 same تو جب r1 اور r2 same ہوگے تو ظاہر سی بات ہے دو displacement بنے گی وہ کتنی بنے گی 0 اس کے وقت اس displacement کتنی ہوئی 0 تو اگر آپ average velocity میں put کرو displacement over time تو total displacement ہے 0 0 over something answer آئے 0 اس کا مضلہ ہے اس کی کسی قسم کی velocity نہیں ہے کیا یہ بال اوپر نہیں گئی کیا یہ نیچے نہیں آئی ہے اگر یہ گئی آئی ہے تو اس نیچے change کی ہے time کے لحاظ سے تو سارے کام ہوئے لیکن ہماری calculation یہ کہتی ہے کہ displacement 0 ہوئی تو اس وقت average velocity automatically کیا ہو جائے 0 ہو جائے گی یا simple سی کل والی example کو دوبارہ ہم repeat کر لیتے ہیں یہ ایک پھیڑی والا ادھر سے ادھر گیا ادھر سے ادھر آیا ادھر جائے نہیں وہ کہتا سر میں تو چکر لگا کے آئے پھر مجھے پروف کر کہ تی displacement ہوئی ہے تو جب اس نے دیکھ تو میری displacement نہیں ہوئی ہے میری displacement کتنی آرہی ہے میری initial اور final position سیم ہے تو آپ صحیح کہہ رہے سر میری velocity بھی 0 ہوئی لیکن اس نے کہا سر آپ غلطی کر رہے ہو جو velocity آپ میرے سے پچھ آ رہے ہو نا وہ velocity آپ average ہے پھر میرے کھا تیر پاس کوئی اور ثبوت ہے کہ تو پروف کر سکتا کہ تو نئی velocity ہے جس کو ہم سکیش بال کے مسئلے کو بھی حال کر سکتے اور میرے مسئلے کو بھی وہ کونسی velocity ہے اس نے کا اثر آپ average کو دفعہ مار رہو اور آپ کو ایک نئی velocity آپ بتاتا ہوں اس کا نام ہے instant taneous velocity کونسی instant taneous وہ velocity جو لمحے کی ہو اس کو میں میری زبان میں پڑھتا ہوں لمحہ با لمحہ ٹھیک ہے کونسی velocity لمحہ با لمحہ اب یہ کیا ہے اس velocity کے define لکھے تو میں کیا لکھوں گا اس کی تھی total displacement the velocity of an object at any instant t is called instant instantaneous velocity کسی بھی لمحے جو velocity ہوگی اس کا نام جو ہوگا وہ ہوگا instant instantaneous اچھا پھر میں نے لمحہ اس نے کا دیکھو سر یہ بال آپ کی جب یہاں سے گئی ہے تو یہ یا کدم یہاں پر نہیں گئی اور یہاں پر واپس نہیں آئی نہ تو ایک ہی سیکنڈ میں اوپر گئی اور نہ ہی واپس آئی میں نے کہا پھر اس سے جانے میں بھی کچھ وقت لگا اور آنے مہی تو اس کے ہر لمحے پر سے یوں 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 گیا ہوں اور واپس ادھر آئی تو جب میں ادھر جا رہا تھا اس لمحے نکال جب ادھر جا رہا تھا تو ادھر گیا تو ہر جگہ میری ایک نائے کی ویلوسٹی اور ہر ویلوسٹی کی میری سپیسفک ڈائریکشن کی اندر ایک ڈائریکشن ہوگی ویلیو ہوگی تو میری جو ویلوسٹی ہوگی اس کا نام ہوگا instant training as velocity clear ہو گیا اس کا مطلب یہ بنا کہ اگر میں instantaneous velocity کو لکھوں تو میں کہتا ہوں the velocity of an object جو بک نے define لکھی the velocity of an object in a very small interval of time such that change in time approaches to 0 یعنی کہ وقت اتنا کم change ہو کہ اس کی value تقریبن 0 اسے اگر ہم mathematically لکھیں تو ہم اسے لکھتے ہیں v ins instance ادھر ہم لگا دیتے limit limit کیا لگا delta t approaches to 0 جہاں پر یہ delta ہے delta کا مطلب ہم is used as change in value delta کا term ہے یعنی displacement میں change ہو لیکن بہت short interval of time یہ کہتا کہ کسی بھی لمحے کے لیے میں velocity نکال نہیں سکتا کیونکہ velocity اگر میں نکال لوں تو velocity اس کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے change in displacement over change in time یہ ہونا چاہیے لیکن کسی بھی لمحے میں کہوں تو change میں کہاں سے لاؤں گا change آئے گا تو velocity نکال گی تو پھر اس کے لئے کیا کرنا پڑے اس نے کہ اگر آپ کو کہ آپ یہاں سے چل کدھر آ رہیہ تو آپ جب سر ہلکا سا یوں کرو یہ بلکل ہلکا ہوگی لیکن لازمی نہیں ہے کہ چھوٹی چیز کو چھوٹی چیز divide کرے تو جواب چھوٹا ہے for example میں آپ کہتا ہوں 0.01 کو divide کر 0.001 0.01 کو divide کر رہا 001 تو میں پوچھ ہوں اس کا answer کیا بنے گا اس کا answer بنے 10 ٹھیک ہے میں صرف value لکھ دیتا اس کا مطلب ہے اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ time اگر 0 کا approach کر رہا تو وہ بہت چھوٹ ہے اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ time بہت چھوٹا ہوگا تو اس وقت displacement ہوگی وہ بہت چھوٹی ہوگی اور بہت چھوٹی چیز کو چھوٹی چیز پر divide کرو تو جواب چھوٹا نہیں آتا اس کا مطلب یہ answer valid ہے اس کا مطلب object 10 کی speed سے چل رہا ہوگا لیکن اب وہاں پر اس velocity کی value 10 آرہی ہے اس کی instant 10 value ہے میں بھی آگے جا کر اس کی ویلی چینج ہوگی میں نے کہا جب آپ یار کالیج سے گھر سے بزار جاتے ہو تو آپ رستے میں گھ 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 موٹ شاگل گھ آتے ہو کیا آپ کی ہر جگہ speed same رہتی ہے آپ کی speed change ہوتی لیکن آپ کہتے ہیں میں نے اتنی displacement کی فرض کرو دو کلومیٹر آگے گیا میں ایک روڈ پہ ہی سید سٹریٹ روڈ دو کلومیٹر اور جہاں پر زیادہ ہوگی وہاں پر change change کا factor زیادہ آئے گا اور value زیادہ آئے گا جہاں پر speed کم ہوئی وہاں پر ان لمحوں میں change and displacement بھی کم ہوگا change in time مطلب change displacement کم ہوگا change in time کے لحاظ سے تو وہاں پر velocity آئے گی وہ آپ کی velocity displacement کے factor کو change کرتے سمجھ آگی تو یہ ضروری ہے کہ ہر لمحے کی خبر بتاتی ہے لمحہ ولمحہ ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کو اگر ہم مزید کرنا چاہیں تو اس کو بک نے آپ کو ایک بڑی پیاری ڈائیگرام سے explain کر دیا بک نے کا فرض کر لو کہ آپ کے پاس یہ میں بناتا ہوں آپ کے پاس آگیا یہ وہی time اور displacement ٹھیک ہے displacement اور time کا graph اس کے اندر اگر اس graph کو چھوڑ دیں اس graph کے بجائے آپ سمجھ لو یہ آپ کا coordinate system اور کوئی object یہاں سے یوں گیا ہے یوں ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر میں اس جگہ دیکھوں تو اس کا position vector بنے گا اس کا نام ہوگا r1 جو position vector بنے گا اس کا نام کیا ہوگا r2 ٹھیک ہو گیا یہ point b ہے یہ point a ہے تو ان دو points کے دمیان میں displacement ہوئی ہے یہ d change and displacement میں delta d کہ دو یہاں سے آپ کہ delta d r2 میں سے r1 vector کے مطابق first vector جمع second is equal to resultant میں سے اس کو نکال لیں تو یہ وقت جو velocity آگے change displacement over change in time صحیح ہوگیا لیکن what happened میں چاہتا ہوں کہ دیکھو اس object speed رستے میں بڑی بھی ہوگی اور کہیں پر کم بھی ہوگی first کار لو کہ displacement کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ instance tannis value کہ پر the value at a میں کہتا ہوں a پر مجھے value بتاؤ کس کی object motion کا رہا ہے تو میں کیا کروں گا میں delta t کو 0 کے قریب کرنے کی کوشش کروں گا یعنی delta t کی change in time کو کم کروں اس کے لئے میں کیا کروں گا کہ change in point position vector r2 ہے یہ نہیں چاہتا ہوں کہ point b کو a قریب کرتا جاؤ یہاں اتنا قریب کر دوں کہ یہ ابھی point دو ہی رہے point کتنے ہو دو ہی ہو لیکن ان کو a point سے b تک آنے کے لئے جو time لگے وہ اتنا کم لگے کہ zero کے near about ہو زائر سی بات ہے اگر میں اتنی دور جانا اگر میں پوائنٹ کو قریب کرتے 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 ادھر لیاؤ یہ میرا point 1 ہے یہ point 2 ہے بلکل چھوٹا سا point تو اس چھوٹے سے point کو a سے b آنے کے لیے جو displacement ہو گی delta d is very small automatically time کم ہے time approaches to zero time approaches to zero displacement بھی بہت کام ہوگا displacement کام ہوگی تو اس وقت جو velocity آئے گی change and displacement with respect to change in time بھی change ہو رہا ہے اور 2 points کے درمیان میں displacement بھی ہو رہی ہے change and displacement ہو رہا ہے change in time کے لیاؤ سے لیکن میں نے system ایسا کر دیا ہے کہ time اتنا کام کر دیا کہ approaches to zero جس کی ویسے displacement near about zero کے قریب ہو جائے ہم بہت چھوٹی ہو جائے اور اس وقت velocity آئی گی اس کا نام ہوگا insular stainis اور اس velocity کی ڈائریکشن ہوگی ادھر اگر ادھر یہ ان points کو بھی اٹھا رہا جہاں پر velocity کم ہوگی ہوگی یہ مکمل detail نہیں دیتی average velocity یہ کہتے بھائی ہر جگہ speed اتنی دی یعنی velocity اتنی دی لیکن جب velocity ہر point پر instant پر کیا ہوگی می بھی change ہوئی ہو می بھی نہ ہو لیکن یہ detail مکمل دیتی اس لئے instant stain velocity زیادہ فائدے بندہ بنسبت کے average velocity ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں پر ایک دو terms اس کے ساتھ اور آ جاتی ہیں جس میں ایک term آ جاتی ہے uniform velocity ٹھیک ہے instant stain and velocity اس کے بعد آ جاتی در uniform velocity ٹھیک ہے uniform velocity کیا کہتی uniform velocity کہتی ہے if body covers equal distance یا sorry displacement velocity اگر speed ہوتی uniform speed پھر میں کہتی body cover equal distance velocity یا تمہیں اپنے بولوں گا if body cover covers equal displacement in equal interval of time then then body is set to be in uniform is set to have uniform velocity v ins and v average کیا ہوتی ہے same ہوتی ہے اگر کوئی body uniform velocity سے move کر ہے تو اس کی instant stanness مہا بھل ہم یا اس کی average تو وہ same ہوگی اس کی example یہ ہے کہ آپ خالی road پہ جا رہے اور 40 کی speed سے کم نہ زیادہ کی نہ کم کی تو اس وقت آپ کی average جو بنے ساری 40 meter پیٹ second کے لیے جو جا رہی ہے جو total average بنے گی 100 میٹر کور کی ہے 100 second میں تو آپ کی average اور instantaneous same ہوگی ٹھیک ہے اس کے define اور بھیں بنتی ہے if the instantaneous loss of a body does not change then body is set to to be moving with uniform velocity اگر body کی instant stain کی value change نہیں ہو رہی تو اس وقت مطلب ہے کہ body uniform velocity سے move کر گی یعنی کہ equal displacement cover مار رہی ہے equal interval of time ٹھیک ہو گیا یہ تھا آپ پورے velocity کے اگر اس میں کوئی confusion آ تو کمنٹ میں بتائیں ویڈیو اچھی لگی تھا ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کی ٹھیک ڈیو ڈیو